السلام علیکم پیارے بچوں آج کی کہانی کا موضوع ہے پاکیزگی واللہ ہو یحب المتحرین اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے سورہ توبہ آیت 801 گندے ہاتھ سے کھانا مت کھانا پاک میں سارے بچے کھیل رہے تھے کچھ دیر بعد کھیل ختم ہو گیا اور بچے گھانس پر آرام سے بیٹھ گئے فرید کی نگاہ ایک ٹھیلے والے پر پڑی جو لذیذ کھانے بیچ رہا تھا فرید کو کھیلنے کی وجہ سے بہت بھوک لگ رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو صاف سترے نہیں تھے اس نے خود سے کہا فقط آج پہلی مرتبہ میلے ہاتھوں سے کھا لیتا ہوں کیونکہ بہت بھوک لگی ہے گھر جا کر فرید سو گیا رات کو فرید کی امی فرید کی چیف پکا کی وجہ سے بیدار ہوئیں دیکھا کہ فرید پیٹ پکرے رو رہا ہے فرید نے کہا امی جان میرے دل میں درد ہو رہا ہے اور ساتھ ہی جو کچھ پارک میں انجام دیا تھا وہ بھی امی کو بتا دیا امی فرید کو ہسپتال لے دیں ڈاکٹر نے فرید کا معینہ کیا اور کہا بیٹا ہاتھ دھوے بغیر کھانا کھایا ہے اس لیے بیمار پڑ گئے ہو امی نے بھی کہا آج کے بعد بغیر ہاتھ دھوے کوئی چیز نہ کھانا ٹھیک ہے فرید بیٹا فرید نے جواب دیا جی امی جان ایسا ہی کروں گا پیارے بچوں صفائی نفس ایمان ہے